سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کل روانگی ہے انشاءاللہ تو ابھی بیٹھا پیکنگ کر رہا ہوں ارادہ میرا سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک بیک پیک لے کے جاؤں گا کیونکہ میرے رہے صرف ایک ہی شلوار کمیز کا جوڑا ہے اور جینز شرٹوں میں پہن کے جاؤں گا اس کے علاوہ کوئی خاص سامن تھا نہیں لیکن بڑھتے بڑھتے چھوٹے بچوں کے کپڑے یہ لے کے جائیں پھر ظاہر ہے چھوٹ چھوٹ چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں پھر وہاں پہ جو ہے کچھ اور چیزیں جو دینی ہیں تو مل ملا کے پھر کل یہ خیال آیا کہ یہ والا چھوٹا بیگ یہ لے کے جاتا ہوں پھر جو ہے سامان ہوا یہ کہ پیکنگ کرتے رہے جو سامان دینا ہے وہاں پہ چھوڑ کے آنا ہے اس سے بیگ بھر گیا اور میرے کپڑے وہ اندر نہیں آ سکے تو یہ ہے کہ بڑا بیگ لے کے جاؤں گا یہ والا اور یہ بیگ جو ہے کیبن میں نہیں جا سکے گا کیبن لگی میں یا ہینڈ کیری میں اسے جو ہے ٹیک کروانا پڑے گا جس سے تھوڑا سامن مطلب بچنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں وہاں پہ ملتان ائرپورٹ پہ بیلٹ پہ کھڑا ہونا پھر انتظار کرنا اس کے بعد دوہا میں کپڑے ظاہرے چاہیے ہوں گے تو پھر الگ سے مجھے ایک بیگ بنا کی جانا پڑے گا اور یہاں سے میں نورویجن کی فلائٹ لی ہے میں نے بغیر لگی جواری فلائٹ لے لی تھی اب یہ ہے کہ بیگ پیک کروانے کا مجھے اس کا الگ سے ایک سو اسی کرون بھی دینا پڑا موائل کے چارجر ہیں پھر لائٹس ہیں کچھ اور گو پرو ہے کچھ وی لوگن کا سامان ہے کچھ کپڑے ہیں ایڈیشنل کپڑے ہیں چھوٹ چھوٹ چیزی کٹھی ہو گئی ہیں رننگ شیوز ہیں وہ بھی رکھنے ہیں تو اس کے لئے مجھے پھر بڑا بیگ بنانا ہی پڑا اور میں برگن ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں یہاں سے میری ڈومیسٹک فلائٹ ہے نورویجن ائر کی اوسلو کی طرف اور اوسلو سے کتر ایلانز کی پرواز دیکھے میں دوہا دین ملتان پہنچ جو گا کل تک موسم بلکل ٹھیک تھا آج رات سے ہی بہت تیز بارش ہونا شروع ہو گئی اور پریچر کافی ڈراب ہو گیا تو یہ مجبورا ایک چھوٹا سا اپر مجھے پہننا پڑا بارش سے بچاؤ کے لئے بھی تو اب جو ہے میں ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور ایک گھنٹہ رہتا ہے میری جو دومیسٹک فلائٹ ہے اس میں تو سب سے پہلے تو چیک ان کروں گا اور چیک ان یہ ہے کہ آرلین چیک ان میں نے کر لیا تھا اب جو بیگ جو ہے میرا اس کا میں نے صرف بیگیٹ ٹیگ نگالنا ہے یہ مشینیں اس میں جو ہے نا انفرمیشن میں ڈالوں گا بورڈنگ نمبر اور جو ٹکٹ کا بھوکنگ رافٹنس نمبر ہے اس سے بیگیٹ کا ٹیگ نکل آئے گا اور اب جو ہے سامان میں نے سیلف ڈروپن میں ڈالنا تو یہ بیگ ہے میرا اور میں نے چپ کر کے جو ہے اس بیگ کو ادھر لٹا دیا ٹھیک ہے یہ میں نے اٹھایا اور اسے سکین کیا اب آگی جو ہے نا خود ہی سسٹم نے یہ دیکھیں اب بیگ یہ سیدھا جو ہے چلا جائے گا ائرکرافٹ میں مجھے اور کچھ نہیں کرنا کسی سے ملاقات نہیں کرنی نہ ہی کوئی لمبی لائنوں کی خواری کرنی ہے اب میں بس یہ سکیوٹی چیک کر کے اور سکیوٹی چیک میں آپ کو نہیں شیئر کر سکتا لیکن سکیوٹی چیک کر کے پھر انشاءاللہ میں سیدھا آگے بیٹنگ گروہ میں پہنچ جاؤں گا چیک ہو گیا ہے اور ائرپورٹ کی بیلڈنگ کی اندر تھوڑی سی گرمی کیا سکتے ہیں باہر کی نسبت ہے پھر جزارہ مناسب ہے یہاں انہوں نے بیس یا بائس پی ایجسٹ کی ہوئے تو اپر میں نے اتار دیا اور نارمل شرڈ جو ہے اس میں کمفرٹی بھی پھر رہا ہوں اور گیٹ میں نے دھونڈ دیا یہ اگر نظر آ رہا ہو تو یہ والا بی انیس یا بین اتن گیٹ نمبر یہاں سے تقریبا پیچاس منٹ بار جو ہے فلائٹ اوڑے گی ایک چیز مجھے یاد آئی جو میں گھر سے لانا بھول گیا تھا کہ چرنگم کے پیکٹ لے لو کیونکہ جو ہی ٹیک آف ہوتا ہے یا دوران پرواز ہی کانوں میں درد ہوتا ہے کافی تو چرنگم چپانے سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آفاقہ ہو جاتا ہے لیکن چرنگم کی قیمتیں دیکھی ہیں تو اچھی خاصی ہیں مطلب اتنی قیمت میں تین چرنگم کے پیکٹ آ جائیں گے تو میں نے پھر یہی سوچ ہے کہ چلو کوئی نہیں تھوڑی دیر کے لیے نا درد برداشت کر لیں گے وہ کیا کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا تو آج درد برداشت ہی کر لیں گے سیٹ نمبر 18 اور جس میں دو روز تین سیٹوں دیں گے تو چلیں